اگلی آیت وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْقِدَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنُهُمْ إِلَّا يَذُنُونَ عزیزان محترم ایک دو نقاط ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں اور بہت ہی وہ اہم ہیں اسی حوالے سے جن کو علامہ موسی نے قراتی نے اپنی تفسیر نور میں بیان کیا ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے چند جو نقاط ہیں ان آیات کے حوالے سے وہ بیان کیے پہلی چیز جو اوپر ہم نے پڑا ہے اَفَا تَتْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَتْقَانَ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ قَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ اچھا قرآن میں تحریف کون کر رہا تھا جاہل کر رہے تھے سوچھو کیجئے گا آج ہم جس میں گرفتار ہیں آج ہم جس چیز میں گرفتار ہیں وہ یہی مسئلہ ہے سُمَّ يُحرِّفُونَ یہ تولین میں تحریف کون کر رہا تھا چاہل کر رہے تھے یا ان کے علماء کر رہے تھے جی اور جو اس کو سمجھ رہے تھے جو اس کو جان رہے تھے جن کو مسئلوں کا پتہ بھی تھا سب کچھ جانتے پوچھتے تھے پھر اس میں تعلیم کر رہے تھے لہذا وہ فرماتے ہیں حسیدو یاد رکھو وہ علماء وہ تانشمن جو سو ہیں جو دنیا پرست ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناف ہیں ان سے اصلاح معاشرے کی امید نہیں کی جا سکتی آج بھی اگر قرآن میں قرآن کو کوئی قیاد سے بیان کرے گا تفسیرِ دن رائے سے بیان کرے گا تو وہ کوئی جائل نہیں ہوگا یاد رکھیے گا وہ کوئی عوام کا فرد نہیں ہوگا وہی ہوگا جو عالم ہوگا تو علماء کے دو گروہ کر دیئے ہیں کچھ تو کوئی ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر اس میں تریفت کر دیئے ہیں آج کیا ہے قرآن ہمارے مطروں پہ دیکھئے قرآن کی بارگاہ میں جانے کی بجائے یعنی ہم کہیں کہ اے قرآن تو بتا تو کیا کہہ رہا ہے ہم جان بوجھ کے کھینچ کے مطالب وہاں سے کھینچتے ہیں کہ میری اقلی یہ کہتی ہے میری رائے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے بھئی آپ کی رائے کہاں سے گئی آپ کی رائے کا مدبر ہو گئی آپ قرآن سے پوچھئیے نا کہ قرآن آپ کی رائے کیا ہے تحریف کا وہی خطرہ یہ آپ کو کہہ یہ صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے شعور کو بینار کرنے کے لیے ہے ہمارے اندر بصیرت پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ ہر ایک کی باتیں سن کر اس پر ایمان نہ لے آئیں کہ جس کی بات سنی اس پر ایمان لے آئیں لہذا ایسے علماء ہیں یہ جاہل افراد نہیں ہیں جو تحریف کرتے ہیں یہ علماء ہیں جو جانتے ہیں جن کو قوائد ناوی آتے ہیں مثلاً سرف آتی ہے ناو آتی ہے فران آتی ہے وہ آتے ہیں وہاں کو اپنی منشاہ کا معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں فرمایے یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے دوسرا طبقہ دوسری جو انہیں مثال بیان کی ہے دوسرا نقطہ فرمایے کہ جو خراب عوام ہے اس کی اصلاح کی امید ہے لیکن جو خراب عالم ہے اس کی اصلاح کی امید نہیں ہے اب جتنا اس کو کہتے رہے کہ وہ آپ کی بات ماننے والا وہ کہے گا میں عالم کا تم عالم ہوں اب جتنا مجھے سے بات وہ کہے گا نہیں مجھے زیادہ پتہ ہے تم سے وہاں بھی اتنی امید نہیں ہے تیسرا نقطہ حق کو پہچاننا اور ہے حق کو قبول کرنا اور ہے کبھی انسان حق کو پہچان لیتا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتا یہ یہودی یہ بنی سے حق کو پہچانے ہوئے تھے لیکن حق کو قبول نہیں کر رہے تھے اب بھی بہت ساری مطالب ویسے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے آپ بات کریں ان کو پتہ ہے کہ یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حق کو پہچاننا اور ہے حق کو قبول کرنا اور ہے یہ آیات الہی کا پیغام ہے عزیزوں چوتھا نمتہ فرمایا وہ تحریف سب سے خطرناک ہے جو علم کے بعد ہوتی ہے جو عالم آنا ہو جو جائل آنا ہو وہ تو انسان بھارت سمجھ جاتا ہے نا لیکن جائلگی ایک نشانی ہے جو کام کرے گا وہ اس میں پھکتگی نہیں ہوتی لیکن جو عالم کرے گا وہ ہر سائل کا خیال راکھ کے کام کرے گا لہذا وہ خطرناک کام وہ کہتا ہے وہ جو تحریف کرے گا وہ خطرناک تدیر تحریف ہوگی لہذا یہ تحریف کن کی طرف سے ہے علماء کی طرف سے آج بھی خطرہ انہیں کی طرف سے علماء سو علماء حبقہ عزیز انموتی صاحب علیم سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ روایت جو ہے حضرت امام حسن ازکری علیہ السلام والسلام ایک شخص نے امام سعیدی علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کہ یہودی عوام جب اپنے علماء کے بغیر اپنی آسمانی کتاب کے مطالب کو اطلاع نہ رکھتے تھے پھر علماء کی تقلید اور ان کے کال کو قبول کرنے پر خدا ان کی مضمت کیوں کرتا ہے اور کیا یہودی عوام اور ہمارے عوام میں جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں کوئی فرق ہے ہمارے عوام بھی علماء کی تقلید کرتے ہیں یہودی عوام بھی علماء کی تقلید کرتے ہیں یہودیوں کی مضمت کی گئی ہے کہ تم اپنے علماء کے پیچھے کیوں جلتے ہو یہاں پہ پھر کیا فرق ہے بہت عام فرق ہے اگر نہ سمجھے تو یہ زیادہ قدر ناک ہے سمجھ کے جائے گا امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے عوام اور یہودی عوام کے درمیان ایک لحاظ سے فرق ہے اور ایک لحاظ سے مساوات دونوں برابر ہیں ایک لحاظ سے فرق ہے ایک لحاظ سے برابر ہیں دونوں جس لحاظ سے دونوں مساوی ہیں اس جیسے خدا نے ہمارے عوام کی بھی اسی طرح مضمت کی ہے جیسے ان کے کی رئی وہ جیسے جس میں وہ ان سے مختلف ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی عوام اپنے علماء کی حالت سے آجنا تھے وہ جانتے تھے کہ علماء جانبوجھ کر جھون بولتے ہیں حرام اور رشوت کھاتے ہیں اور عقام الہی میں تبید اور تبدل کرتے ہیں اپنی فطرت سے وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور یہ جائز نہیں کہ خدا اور اس کے عقام کے بارے میں ان کی باتیں قبول کی جائیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ان کی شہادت قبول کرنا مناسب نہیں ہے یعنی علماء کے سارے کردار سے واقف تھے یہ یہودی عوام اپنے علماء کے کردار سے کہتی واقف تھی کہ یہ رشوت بھی لیتے ہیں یہ جھوڑ بھی بولتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں لیکن پیر بھی ان کی تائل کرتے تھے انہی کے پیچھے جلتے تھے اس لئے خداون نے مطالدین کی مزمت کی ہے اس بنا پر خدا نے ان کی مزمت کی ہے یاد حقی اب یہ جملہ آنے والا ہے اسی طرح اگر ہمارے عوام بھی اپنے علماء سے ظاہر بے ظاہر فسپ و فجور اور سخت سوتا دیکھیں پھر بھی جو شخص ان کی پیروی کرے وہ یہودیوں کی طرح ہے یہ وہ نقطہ ہے کوئی فرق نہیں ہے یہودی عوام میں اور مسلمان عوام اگر عوام جانتی ہے کہ یہ آنم فاسد ہے یہ مارے دنیا کا لالچی ہے یہ فلان ہے فلان اس کے باوجود اس کے پیچھے چلتی ہے فرمائے اس کی مضمت ہے یہاں پہ یہ قابل مضمت ہے لیکن اس کے بعد عوام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تفسیر نمونہ جو ہے یہ اس میں حضرت عیدل مقادم شیرازی نے روایت کو نکل کیا تفسیر عمام حسن اسکر علیہ السلام میں بھی اور وسائل شیعہ میں بھی یہ اکثر صرف اتنا جملہ تو سنتے تھے پہلی حدیث نہیں سنتے تھے یہ وہ جملہ ہے جو آگے والا اچھا پھر یہودی عوام اور مسلمان اور مومنہ عوام ساری اکھٹھی ہو گئی دونوں کی مضمت ہو گئی تو پھر کون سی عوام بچی ہوئی ہے مولا یہ تو بتائیے دونوں کی مضمت ہو گئی جو بھی علماء سو کے پیچھے چلے گا ان کی مضمت ہے تو کون سی عوام بچی ہوئی ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِ حَافِذًا لِدِينِ مُخَارِفًا عَلَى حَوَاهُ مُدِينًا لِعَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِ الْعَوَاهَامِ اَنْ يُقَلِّدُو کہ فقہا میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو اپنے عواؤ حواؤ عوض کا جو کاشا نفسانی کا مخالف ہو اپنے مولا کا اتحاد گزار ہو تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے فقہا کی تقلید کرے پھر یہ تقلید قابل مضمت نہیں ہے یہ تقلید قابل مدح یہ دیکھیں مطلب دو دو کی طرح بلکل واضح ہو گیا کہ سنت الہیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کے لیے کوئی اور قانون ہو کہ خدا ان پہ تو عظام کرے لیکن ہمیں تو ویسے ہی بخش دے یہ عدل الہی کے خلاف سنت اللہ 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 کہ خدا کی سنت پہلوں میں جاری ہو ساری اللہ تبدیل لسنت اللہ سنت الہی تبدیل ہونے والی نہیں ہے قانون الہی ایک ہے بس جو مطلب ہے ان آیات کا خلاف علماء کے دو گروہ ہیں علماء حق علماء سو ایک دنیا پرست اور ایک اطاعت گزار اللہ کے بندے تو جو عوام حریصوں کے پیچھے چلے گی جو دنیا پرست علماء کے پیچھے چلے گی وہ قابل مضمت ہیں وہ علماء بھی قابل مضمت ہیں وہ عوام بھی قابل مضمت ہے اس میں یہودی اور مسلمان کا کوئی فرق ہے نہیں ہے لیکن جو ایسے فوق حاک پیچھے چلے جو دنیا پرست نہ ہو جو خدا کا اطاعت گزار ہو اپنے نفسانی خاشات کا مخالف ہو تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان فوق حاک پیچھے چلیں یہ وہ قانون ہے جو سنت ایلالی ہے جو انہیں دیکھیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ مطالب جو ہیں انہیں تاریخ اور قرآن کے انہیں مطالب سے ہمیں مل رہے ہیں یہ گمرائی کہاں سے ہوتی ہے جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں ہمیں ہر کوئی گمراء کر کے چلا جاتا ہے کیوں قرآن سے دوری کی وجہ سے مثلا مثال دیتا ہوں اگر میں نے سورج کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے ساری دنیا آکھے کہہ یہ سورج نہیں ہے تو میرے ایمان میں کوئی فرق آئے گا کیوں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر ہم نے قرآن کو اسی ہمیں گمرہ نہ کر سکتا تو یہ قرآن کی تعلیمات نظرم نظرانیت بخش مطالف تو آگے بہت جان ہیں ٹائم بھی کبھی ہو گئے قرآن سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد آل حسیل کا ہماری دعاؤوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما ہمارے گناہوں کو معاق فرما ہماری خطاؤں سے در غزر فرما پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی رحمت وں پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما ہماری زندگیوں کو منور فرما پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد آل مسکت و السلام کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرما پالنے والے اس دنیا سے ظلم جہالت کے خاتمے کے حکومت حقہ کے قیام کے لئے ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے رہور میں تعجیل فرما ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے آوانوں جان نساروں میں شمال فرما ربنا تکبل منا انکن تصمی العلیم آمین آمین یا سلوات پڑھ لیجئے محمد